اسلام علیکم ویلکم ایک ٹو آری چھوٹس اس چیز کا تو ہم ذکر کر ہی چکے ہیں کہ ایک جہاز چلتا کیسے ہے جہاز کے پچھلے حصے کی شیپ کو اگر آپ بلکل نیچے سے دیکھیں تو یہ نیچے سے ایسے کرو ہوئی ہوتی ہے اور کرو ہونے کے بعد سائٹ سے ایسے کرو ہوئی ہوتی ہے ایک پیالا سا بن رہا ہوتا ہے تقریبا why is it like that ایسا ہے کیوں اس کی وجہ یہ کہ جہاز کے بلکل پیچھے یعنی کہ سٹرن میں ہوتا ہے جہاز کا پروپیلر اس کو جہاز کا مین ایجن گھما رہا ہوتا ہے جب وہ مین ایجن چلتا ہے اور ریوالو کرتا ہے تو ساتھ ہی آپ کو پروپیلر گھومنا شروع کرتا ہے now پروپیلر is just like a fan پروپیلر بلکل ایک پنکھے کی طرح ہوتا ہے پنکھے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ پنکھا جب آپ چلاتے ہیں اور آپ کو ہوا فیل ہو رہی ہوتی ہے تو پنکھا بیسیکلی اپنے پیچھے سے ہوا کو سک کر رہا ہوتا ہے آگے کی جانب پھینک رہا ہوتا ہے exactly same چیز جہاز کا پروپیلر کرتا ہے جہاز کا پروپیلر پیچھے سے پانی کو کھینچتا ہے اور آگے کی جانب پھینکتا ہے جہاز کے پروپیلر کو پانی کھینچنے کے لیے زہری بات ہے جگہ چاہیے اس لئے جہاز کے پچھلے حصے کو ایسے کرو کر کے شیپ دی جاتی ہے تاکہ جو پروپیلر ہے نا آپ کا وہ جہاز کی دونوں سائیڈوں پورڈ اور سٹرابٹ سے پانی کھینچ سکے اور پانی کو کھینچ کے وہ پیچھے کی جانب دھکیلے اور جب آپ کا پروپیلر پانی کو آگے سے کھینچ کے اور جہاز کے پیچھے کی جانب دھکیلتا ہے تو بیسیکلی وہ ان ریٹرن آپ کے جہاز کو دھکا مارتا ہے اور آپ کا جہاز آگے کی طرف موک کرتا ہے that is why جہاز کے پچھلے حصے کی شیپ اس طرح رکھی جاتی ہے تاکہ پروپیلر کو سکشن کا ایک اچھا موقع ملے اور پروپیلر آپ کو بیسٹ ایفیشنسی دے سکے اب جہاز کا چلنا تو جی ہو گیتا ہے لیکن اب ایک جہاز مڑتا کیسے ہے I mean just imagine a huge and humongous thing تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ دھائی لاکھ ٹن کا جہاز جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کو موڑنا زہری سی بات ہے آسان کام نہیں ہوتا ہوگا تین ایک جہاز مڑتا کیسے ہے how does it actually happen جہاز کو پورٹ اور ساپورٹ میں گھومانے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے that is called as rudder rudder ایک بلکل ورٹیکل قسم کی پلیٹ ہوتی ہے جو کہ پروپیلر کے آگے لگی ہوتی ہے پروپیلر اب گھوم رہا ہے گھومنے کے بعد پانی پھینک رہا ہے rudder جب گھومتا ہے تو اس کے بعد وہ جہاز کو direction دیتا ہے آپ rudder کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی سی پلیٹ ہوتی ہے it's not exactly a plate لیکن آپ for understanding purposes آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑی سی پلیٹ ہے جو کہ پروپیلر کے بالکل سامنے لگی بھی ہے and by سامنے I mean towards the art of the ship پروپیلر نے پانی جہاز کے آگے سے سک کیا اس نے وہ پانی اٹھا کے پیچھے پھینکا جب بالکل neutral position پہ ہے جب کسی طرف ہم نے rudder کو نہیں موڑا ہوا تو پانی اس کے سائدوں سے ٹکرا کے گزر جاتا ہے and the ship is not turning anywhere اب جب یہ rudder move ہوگا وہ پانی جو پہلے rudder کی سائیڈ پہ سے گزر رہا تھا اب وہ exactly rudder کے سرفے سے رہے کے اوپر جا کے ٹکرائے گا اب now every action has an equal and opposite reaction اگر آپ ایک ideal situation کی بات کریں تو تو اب rudder تو جہاز سے connected ہے کسی اور چیز سے تو connected ہے نہیں rudder کو آپ نے موڑا ہوا ہے پانی اس کے اوپر ٹکرا آ رہا ہے اور سائیڈ پہ نکل رہا ہے اب اس کا reaction ہی ہوتا ہے کہ rudder پورے کے پورے جہاز کو پھر موڑنا شروع کر دیتا ہے ویسے rudder جو اس طریقے سے گھوم رہا ہوتا ہے that is because of our steering gear steering gear ہمارا بالکل اس ڈیک کے نیچے لگا ہوئے جہاں پہ وہ بھی کھڑے ہوئے steering gear room is the room جہاں پہ steering کا وہ سارا کا سارا ایکپپمنٹ لگا ہوا ہے جو کہ rudder کو دائیں یا بائیں left اور right پورٹ یا سٹار وڈ کی طرف موڑتا ہے جہاز کے اگر ہم steering gear کی بات کریں تو it is quite big much bigger than our cars جہاز کا steering wheel اب اتنا بڑا نہیں ہوتا جیسے اب پرانے زوانے میں دیکھتے تھے بڑے بڑے wheels جن کو بندے گھمارے ہوتے تھے left اور right it is not like that anymore اب جہاز کے steering wheel تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن steering gear is still big کیونکہ جہاز کا rudder بہت بڑا ہوتا ہے and plus جہاز کا propeller جو اس کے اوپر پانی پھینک رہا ہوتا ہے the amount is a lot it's too much because a vessel engine is a huge engine اور huge engine جب ایک huge propeller کو گھمائے گا تو obviously there will be a lot of volume of water جو کہ رڈر کے اوپر آکر لگ رہا ہوگا اس کیس میں اس رڈر کو گھمانے کے لیے آپ کو بڑا steering gear ہی چاہیے اگر آپ کا steering gear بڑا نہیں ہوگا آپ اپنے جہاز کو سٹیر نہیں کر پائیں گے you won't be able to do that these motors جو کہ میرے starboard اور port اور left اور right پر لگی ہوئی ہیں these motors will move the rudder to the port and starboard اور جب جہاز کا rudder port and starboard move کرے گا تو جہاز port and starboard move کرے گا آپ کی گاڑی کے سٹیرنگ میں اور جہاز کے سٹیرنگ میں بہت بارک ہوتا ہے سٹیرنگ ویلز دونوں کا تکیبن ایک ہی سائز کا ہوتا ہے there is not much of a difference in that لیکن جو سٹیرنگ گیر کا ایکوپنٹ ہے that is much much smaller in your cars as compared to your سٹیرنگ ویل but it is much much larger on ships compared to their سٹیرنگ ویل process بالکل سمپل ہوتا ہے جنا آپ کے برچ سے duty officer نے starboard یا port trip نے wheel to move کیا وہاں سے signal آتا ہے through the tally motors into this box یہ box آگے سے اس سٹیرنگ کو ریلے کرتا ہے ہماری سٹیرنگ موٹرز کو توکہ یہاں پہ دو عدد لگیمی ہے we have two تاکہ ان کےس اگر ایک فیل ہو جائے تو خوشی کام کرتی رہے and then these سٹیرنگ موٹرز they move the ram یہ ram کو جب move کرتی ہیں آگے یا پیچھے کی جانے تو وہ ram پھر آپ کے ردر کو move کرے گا and that is how your rudder is going to port and starboard apart from that there is one more difference آپ جب اپنی گاڑی کے سٹیرنگ ویل کو move کرتے ہیں left یا right کی جانے تو وہ آپ کی ٹائرز کو move کرتے ہیں اور آپ کی گاڑی پوری کی پوری باڈلی move کرتی ہے starboard کی طرف sorry but I mean to say is right کی طرف یا left کی طرف in case of ship it's not the same آپ کا rudder اور propeller دونوں کے دونوں جہاز کے پشری حصے کی جانے لگے لہے ہیں so when you move the rudder propeller جب اس کے پر پانی پھینک رہے ہیں اور ساتھ میرے remove کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جہاز کا پچھلا حصہ aft of the ship moves to the left اور right جس کی وجہ سے جہاز کی heading chain ہوگی ہے so there is a difference of ergonomics اگر ہم آپ کی normal automobiles کی بات کریں اور بہری جہازوں کی بات کریں and on top of it just think کہ ship is around 274 meters long تو جہاز جب move کرے گا starboard کی طرف یا پور کی طرف تو آپ کو یہ illusion نہیں ہونی چاہیے کہ میرا پورا جہاز آگے سے گاڑی کی طرف move کر رہا ہے it won't آپ کے جہاز کا stern move is that جس کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ خیار لگنا ہے انیشلی when you're giving the movement and when your vessel is turning moreover usually ہم اپنی ساری کے ساری سٹیجن کو جہاز کے top سے operate کرتے ہیں bridge سے but in case of god forbid any failure in this case میں ہم جہاز کے bridge سے اپنی سٹیجن کو operate نہ کر پائیں we can always come here and operate the steering from here this is also the emergency steering station as well here on our steering platform on our all essential equipment have which need to steer steer in case of any emergency when you're unable to steer from the top one person has to be stationed here at the emergency steering room we have sound powered phone more which you've watched the bridge from so it's we have to have emergency when all fail this is a big job and we have a regular phone on this phone we have to ask to ask which heading should because remember the person has to navigate he is on the bridge so he has to give order from the top and this order is executed on the steering gear platform کے اوپر apart from the communication equipment ہمارے پاس یہاں پہ physical rudder angle indicator بھی موجود ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا rudder اس وقت physically کتنے ڈگری پورٹ یا کتنے ڈگری سٹاروٹ پہ ہے because remember we can not see the rudder ہمارے پاس صرف اور صرف اس کی indication آتی ہے rudder تپانی کے اندر ہے apart from that ہمارے پاس یہاں پہ gyro کا repeater بھی موجود ہے ہماری gyro compass جو کہ بریچ پر لگی ہوئی ہے اس کا repeater یہاں پر موجود ہے کیونکہ for example let's say ہماری heading ہے 253 بریچ نے ہمیں order دیا کہ آپ نے 260 سٹار کرنا ہے مجھے اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جہاز کی heading 260 ہوگئی ہے اس وقت یہ چیز کام آتی ہے this is gyro repeater apart from that I have the big huge speakers also they are really powerful کیونکہ خدا خاصتہ اگر کسی بھی وجہ سے I am unable to hear the sound in these headsets of mine I can always hear the sound from here plus I can also hear the alarms from here so now what is this this is the RAM اور RAM کے اوپر آپ کو یہ ڈیوکیٹر لگا وہ نظر آ رہا ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کا RAM اس وقت کتنا پورٹ یا سٹاربرڈ کی طرف ہے گرین میں جو مارکنگز دی میں یہ ساری کی ساری سٹاربرڈ کے لیے ہیں اور جو ریڈ میں مارکنگز دی میں یہ ساری کی ساری پورٹ سائٹ کے لیے ہیں اگر ہمیں پورٹ کی طرف جانا ہو تو یہاں سے ہمیں یہ انڈکیشن ملے گی کہ ہماری موٹر جو ہے وہ کتنا ہمارے رڈر کو چابرڈ یا پورٹ کی جانے مووو کر رہی ہے اور رڈر اگلی ڈیوکیٹر جو میں نے آپ کو اوپر دکھایا تھا وہاں سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہمارا ایکچول میں رڈر کیتنا مووو کیا ہے زlovee رکیش کنی پورٹ رکیش کنی پورٹ مووو کیا جانجی میختبور جو مووو کیا جانجی موو Very چیز مثلا ہمی پورٹ جسی so you see that is how we receive the orders from the bridge so you see how all of those orders are given and this is how they are executed rakesh rakesh thank you very much for being with me on the phone thank you so that is exactly how a ship turns اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کا جہاز کھڑا ہوا ہو پروپیلر نہ چل رہا ہو تو پروپیلر چکے پر پانی پھینکے گا یہ رڈر کے اوپر تو آپ کا جہاز نہیں مولے گا آپ چاہے جہاز کو سنابرٹ سائٹ پہ ہلن دیتے ہیں چاہے پورٹ سائٹ پہ ہلن دیتے ہیں خالی وہ آپ کا رڈر جو ہے وہ پانی میں ہنگ ہوا سٹار بڑے پورٹ کی طرف کھومتا رہے گا آپ کا جہاز نہیں گھومے گا کیونکہ پروپیلر نہیں چل رہا کیونکہ انجن نہیں چل رہا اگر آپ یہ دیکھنا چاہے کہ جہاز کا امرجنسی جنریٹر کس طرح سے کام کرتا ہے تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ کو تھوڑی بہت سائنس میں دلچسپی ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زمین گول ہے یا نہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ